اسپیشلوں کے لئے اسپیشل تحفہ بریڈر پیئر بھائی جان بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میں ٹیڈی بریڈ کی اتنی تعریف کروں کیونکہ آپ کو پتہ یہ ہے میری فیورین نسل سیاہ گھوٹی ہے لیکن جو سب سے جو مزے کا کھیل ہے نا وہ کیا ہے کہ جس طرح ہر سفید آنکھ والا یا سفید زمین کے ساتھ زرے علا ٹیڈی نہیں ہوتا اسی طرح بھائی جان ہر لال آنکھ والا کسوری اور ڈب والا نہیں ہوتا اور کم اگر نہیں ہوتا دونوں کی آنکھ دیکھ لیں آپ دونوں کی آنکھ میں لال ڈو رہا ہے اور بیچ میں سفیدی کے ساتھ زرے ہیں لیکن ہیں دونوں ٹیڈی ہیں دونوں ٹیڈی اور جس طرح کیا بولتے ہیں اسے ہر مسجد میں نمازی نہیں ہوتا اور ہر شراب کھانے میں شرابی نہیں ہوتا اسی طرح بھائی جان یہ ٹیڈی ہے بہت سے بچے بہت سے ممی ٹیڈی بہت سے پھنے کھاں اصل میں ہماری صاحب پرولم یہ ہے کہ ہم تعلیم حاصل کر لیتے ہیں اس کو استعمال نہیں کرتے ورڈ بول رہے ہوتے ہیں اور ہم کو اس کے میننگز نہیں معلوم ہوتے ہیں اب انگلیش کے کتنے ورڈ میں نے لوگوں کو بولتے سنا ہے جیسے ابھی ریسنٹلی میں نے ایک دن پہلے ایک الفاظ سنا مجھے بڑی بات میں ہسی آئی کہ کبوتر کو سٹریس ہو گیا اب بیسکلی بولنے آلے کو خود نہیں پتا میں کیا بول رہا ہوں نہ وہ ڈاکٹر ہے نہ وہ سائنس دان ہے نہ وہ انجینئر ہے نہ اس کے پاس کوئی ایسی ریسرچ ہے بس سب کو یہ پتا ہے کہ کبوتر بازی میں اسی فیصد سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ انپڑھیں ان کی انگلیش اتنی ہائی فائے نہیں ہیں یا ان کو میننگز نہیں معلوم جس کی وجہ سے وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایسے لحظ بول دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں اس کا بھی کبوتر بازی سے بتانے ہو گیا نہیں بیجن نہیں اگر آپ کو آسانی ہو تو سب سے اچھا یہ ہے کہ آج کل جتنا مرضی گاؤں کا رہنے والا جاہر آدمی بھی ہونا کبوتر باز وہ اپنے بچے کو تعلیم دے رہا ہے اور جس کو تعلیم دے رہا ہے اس کی مجبوری ہو گئی ہے آپ اچھا ٹچ موبائل رکھنا ایڈیوکیشن کی ویسے کرونا کی وجہ سے اپنے بیٹے کو کہیں بیٹا یہ ایک آدمی نے یہ ڈیالوپ بولا ہے اس کے ذرا میننگز تو نکالو اس کے میننگز کیا بنتے ہیں ایک منٹ میں آپ کا چھوٹا سا بچہ بجن میننگز نکال کے دے دے گا کیونکہ وہ آن لائن کلاسز لیتے ہیں زاتر بچے اب تو تو اب وہ بھی پرولم نہیں رہی کہ آپ کو وہ ٹائپ کرنا پڑ جائے لیکن یہ ہماری بن نصیبی ہے کہ ہمارے ہاں جو لیٹ کلاس ہوتی ہے وہ میڈل اور لور کلاس کو پاگل بنا رہی ہوتی ہے اور وہ بن رہے ہوتے ہیں یہ ہماری بن نصیبی ہے کیوں؟ ان کو پتا چل جاتا ہے کہ ان کو ان چیزوں کے معنی نہیں معلوم آپ یہ دیکھیں کہ نیٹ پہ جتنے بھی ویڈیو پڑھے ہوئے ہیں جتنے بھی میڈیسن کے حوالے سے ویڈیو پڑھے ہیں جب آپ سرچنگ پہ ڈالیں گے تو آپ کو ڈیٹ ملے گی میرے ویڈیو کے بعد کی یعنی کہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے توفیق دی اور یہ عزت بکھی کہ سب سے پہلے ان میڈیسن اور ان میڈیسن کے سائیڈ افیکٹ اور ان کے فارمولے یہ سارا کچھ سب سے پہلا ویڈیو اللہ کا شکر ہے میرا تھا پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں جو میں نے بنایا تھا اور میں نے یہ بتایا تھا دنیا والوں کو کہ اس طرح یہ ظلم کر رہے ہیں اور یہ مظلوم استحاد ہیں کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے کبودروں کا علم ہے ان کے پاس میڈیسن کا علم نہیں ہے ان کو خود نہیں پتا یہ جو دوائی دے رہے ہیں یہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے اور قبر میں انہیں بچھو لڑیں گے یہ پہلا ویڈیو میں نے خود بنایا تھا یہ اس کے بعد ہزاروں ویڈیو بنے اس ٹاپک پہ کہ فلان چیز ایسی فلان چیز ایسی فلان چیز ایسی بہت اچھی بات ہے ان کی وجہ سے اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی لیکن انگلیش کا لحظ بولنے سے پہلے کم سے کم سوچ لیا کریں کہ یہ مطبع کیا آپ کیا چاہتے ہیں اٹریکشن چاہتے ہیں نا کہ لوگ آپ کی طرح متوجہ ہو جائیں اللہ کا شکر ہے لوگ آپ کی طرح متوجہ ہیں آپ کی بات سنتے ہیں لیکن کچھ ایسا نہ بولا کریں کہ جس سے آپ کی جہالت سامنے آجائے کہ انتیس ٹیمپریچر کو ہائی ٹیمپریچر ڈگلیئر کر دیا ان کبوتروں کے پروں میں اکل ڈال دی ان کبوتروں کے پروں میں واپسی ڈال دی نہیں بھائجن نہیں اب یہ چاروں ڈائیلوپ جو ہیں یہ ایک ہی شخص نے بولے جو میں نے آپ کی سانے بولے بھائجن نا ان کبوتروں کے پروں میں اکل ہے نا ان کبوتروں کے پروں میں واپسی ہے نا انتیس ٹیمپریچر ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے اور نہ کموتر کو اسٹریس ہوتا ہے سیدھی اسی بات ہے تو کوشش کریں وہ بولیں کہ جس کے فیڈ بیک میں آپ آ سکیں آپ کسی کو جواب دے سکیں اچھی باتیں ہزاروں بتاتے ہیں لیکن ایک اچھی بات کے ساتھ جب اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کہانی ہو گئی امہ کو ہو جائے ٹھیک ہے مجھے ہو جاتا ہے ہو جائے سیئے آپ کو ہو سکتا ہے کسی ٹینشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے لیکن یہ معصوم مظلوم پرندہ کس بات کی ٹینشن لے رہا ہے بھجن کس بات کی ٹینشن لے رہا ہے کہ مالک مجھے دس لاکھ کا خرید کے لے کے آیا اور میں بیمار ہو گیا ہوں کتنی زیادہ ٹینشن ہے اسے کہ مالک کے دس لاکھ ڈوب جائیں گے یہ لیں بھجن جوڑا بنایا ہے اللہ کا شکر ہے اور پکا لگاوا ہے کم سے کم بھجن 1.5 بھنٹا میں نے سوچا ہوگا ہے جوڑا بنانے سے پہلے ایک پنجرہ دوسرا پنجرہ تیسرا پنجرہ پھر پہلا پنجرہ دوسرا پنجرہ تیسا پنجرہ پھر پہلا پنجرہ دوسرا پنجرہ تیسا پنجرہ اور بس یہ ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا اور فائنلی جا کے یہ جوڑا میں نے بنایا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میری کبوتروں کے شوق کے ئیس پیرینس کے جن فورٹی ٹو ہونے والے اس سارے فورٹی ٹو ائر کو اگر ہم دو کبوتروں میں کنورٹ کریں تو بیجن وہ یہ دو کبوتر بنتے ہیں اسپیرینس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ جہاں شاک کی بات ہے میں سیال کوٹی بناتا میں کبھی بھی یہ نہ بناتا لیکن میں نے اپنی اسپیرینس کی بیس پہ جو میں نے آج تک سیکھا ہے کیونکہ میں لوگوں کو گمراہ نہیں کرتا لوگوں کو سوانے خواب نہیں دکھاتا جو سچ ہے وہ دکھاتا ہوں یہ آپ لوگوں کے کبوتر ہیں ہمارے نہیں ہیں آپ جیسے نفیز استادوں نے ان کو بنایا ہے آپ لوگوں کی عقل ہے جو ان کے پیچھے جو پرواز ہے ان کے پیچھے جو سیان ہے ان کے پیچھے یہ لے بیجن کیش پہ چلیں گے جو آدمی یہ کہہ گا سنڈے ہے اس کو بھی نہیں دوں گا جو یہ کہہ گا میں نے پیسے بھیج دیئے صرف اس کو دوں گا